جی تو سامین بات ہو رہی تھی جناب حاجی مہر علی خان صاحب اور حاجی شیر علی خان صاحب کے بارے میں تو ان کے پنجابی والیوم کے بارے میں اگر بات کروں تو اس میں مشہور زمانہ میں وقت گزارا رو رو کے اور آجاو شامہ پیائے گیا یہ تو بہت ہی مشہور ہوئی مشہور تو ان کا کوئی بھی کلام ہے اردو پنجابی ہے جو آڈیو کیسٹ کی صورت میں آئے وہ سب بھی پاپولر ہوئے کمی کسی میں بھی نہیں ہے لیکن میں نے جو مجھے سب سے زیادہ پنجابی میں جس سے میں متاثر ہوا وہ تھا کلام کیوں نہیں آیا رنجے نیسی رہنا بے لے خیر ہوئے اس میں اس کلام میں بھی اگر اس کے گہرائی میں جائیں تو اس کلام کے اندر جو سب سے زیادہ چیز متاثر کرنے والی تھی وہ یہ تھی میرے لیے کہ جو خان صاحبان نے اس میں پینگ چڑھائی ہے نا چاڑ کے میری پینگ ہلا رہے تو اس پینگ کا جو ہے وہ اپنے ہی مزا ہے تو یہ تمام کلام تو ان کے میں نے آرڈیو کیسٹ کی صورت میں سنے پھر ایسا ہوا کہ جسٹرک گجرات کے اندر یعنی کھاریاں شہر ہو کوٹلا شہر ہو گجرات شہر ہو یعنی اس کے قریب و جوار میں کہیں بھی جناب خان صاحب تشریف لائے ہیں تو میں نے وہ محفل جو ہے وہ ضرور اٹینڈ کی ہے اور ان کا کلام سنے جو کہ مجھ جیسا بندہ جو کہ میوزک اور سورلہ کی سمجھ بوجھ نہ رکھنے والا بھی ہو جائے وہ ان کے کلام سے متاثر ہو جاتا تھا اور ہو جاتا ہے تب سے لے کے اب تک تقریباً اب تھوڑا کم ہو گیا میرا یعنی دور دور جو ہے وہ اب صحت کے وجہ سے نہیں جا سکتا لیکن پھر بھی جہاں موقع ملے میں انشاءاللہ ضرور ان کی محفل سما سننے کے لیے کوشش کرتا ہوں پہنچنے کی اور ان کے کلام سے محضوظ ہوتا ہوں اور میں دعا کرتا ہوں رب کریم کی بارگاہ میں کہ اللہ تعالیٰ اپنے پیارے حبیب کے صدقے پہنچن پاک کے صدقے ان دونوں بھائیوں کی صحت و تاندرستی میں برکت اطاف فرمائے اور ان کو لمبی زندگی اطاف فرمائے صحت و تاندرستی کے ساتھ اور یہ یوں ہی اپنے کام کو جاری اور ساری رکھیں اور ساتھ ساتھ یہ بھی دعا کرتا ہوں کہ ان کے جانشینوں میں بیٹوں میں بھی اللہ تعالیٰ ان کے فان کو اسی طرح زندہ رکھے اور ہم اسی طرح ان کے کلام سے محضوظ ہوتے رہیں بہت شکریہ جناب حاجی محر علی خان صاحب اور حاجی شہر علی خان کا اور اس خاندان کا ایک چھوٹا سا پرستار محسن علی انظامی گجرات پاکستان